مجھے یقین نہیں آ رہا کیفے کا پیسہ لے کے فرار ہو گیا یقین نہیں آ رہا یوزے نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے دیا کتنے بڑے کرزے میں ڈوبو دیا اس نے مجھے یہ کیسے ہو گیا اس پہ کتنا بھروسہ کیا تھا ہم نے اور وہ ہمارا بھروسہ توڑ کے اتنی آسانی سے چلا گیا یہاں سے ہم سب نے تو ہمیشہ اسے اپنا اچھا دوست سمجھا تھا ایسے دھوکے بازوں کو اچھی طرح جانتی ہوں میں بہت شاتر اور چلاک ہوتے ہیں ایدہ تم مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم حساب کتاب میں اتنی اچھی ہونے کے بعد تم نے کبھی بھی کیش ریجسٹر کو چیک نہیں کیا میں سمجھتی تھی یوزے سب کچھ سنبھال رہا ہے میں اس پہ بھروسہ کرتی تھی آفس کے کاموں کی وجہ سے میں یہاں دھیان نہ دے پائی سب میری غلطی ہے ارے ذرا دیکھو تو یہ اکاؤنٹ میں کیسی چلاکی سے گڑھ بڑھ کی گئی ہے غور سے دیکھنے کے بعد ہی سمجھ میں آ رہا ہے اگر دھیان سے نہ دیکھیں تو اس کی چلاکی کو نہیں پڑھا جا سکتا ایدہ اب تم کیا کروگی کیا تم اب اپنا کیفے پیشنے کا سوچ رہی ہو لیکن اتنے کرزے کے بعد اس کیفے کو خریدے کا کون ایدہ بات سنو اب جو بھی فیصلہ دو سوچ سمجھ کے لینا جذبات میں مت لینا اب میں کیا کر سکتی ہوں میں اس کرزے سے باہر کیسے نکلوں گی ڈالنگ یہ کرز چکانا اتنا بھی مشکل نہیں ہے سنو اپنے وینڈہ سے بات کرو اس کیفے کو ری سٹرکچر کراؤ ایک اچھا شیف ٹونڈو اور دیکھنا آرام سے سب ٹھیک ہو جائے کیا یہ سب اتنا آسان ہے یہ تو تم سوچو کہ آسان ہے یا مشکل کروگی نہیں تو کیسے پتا چلے گا ہاں بالکل ہم ہیں تمہارے ساتھ ٹھیک ہے آئیدہ اور ہم سب تمہاری مدد کریں گے جب تک ہیلپر نہیں مل جاتا ہاں تم سب کتنے اچھے ہو تم سب کا بہت شکریہ میں جلدی سے دروازے پر ایک نوٹس لگا دیتی ہوں میں آن لائن ویکنسیز پوشٹ کر دیتی ہوں سوشل میڈیا پر بھی اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں میری خدا مجھے ان سے بچا لے بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے بچا لیا کوئی بات نہیں ڈالنگ میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ